حسین ابن علی حسین ابن علی حسین ابن علی والی جنت دی شان تے بواد بلند صلوات اللہ فرما جڑے اس وقت تک بے جائے ہو ایت نہیں ہو سکتا بے تو ان ساریانو صلوات یادی نہ ہو زاکر احسان وستنی درود انجی پڑھیا کرو جو میں اللہ حکم دیتا ہے آل محمد درود بھیجڑ دا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل مجلس دی تمام حجات دی مقبولیت وستے اپنیاں اپنیاں تمام دعا ما دی مستجابیت وستے صلوات باواز بلند تلا فرماو اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد منتقمِ آل محمد وارثِ خونِ حسین زامنِ نسلِ مصطفیٰ زمانتِ نسلِ محمد حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت اللہ حقیقی لسان اللہ حقیقی مشیت اللہ حقیقی قدرت اللہ پاک بی بی دا بی بی سلت بےمی سال بچڑا سلطانِ زمانہ سلطانِ قینات دی جلدہ مد واسطے جس زدار دا اتنا دل تڑپ دے اتنا دل مچل دے اتنی بلند صلوات لہو نائت وارب الاترام لنپال حسین دے ماتمی زدار صدات وغیر صداد ارازت ہے رشاد علی اکبر بادشاہ دے تیب وطہر بابدی تیب وطہر نلین صاف کر کے اس دلو رز کی کٹھا کر لسٹن میں اپنا نام درڑ کراؤں مجلس آپ نے اختتامی مرحلے دیویر داخل ہے تسی بیتے گئے ہو چلو کوشش کرو تھوڑا دی نماز دا آخری سرد ہے سوڑا کر کے سانگیاں نووی دا کریے اور سوڑا کر کے سرخ رو جاویے لمبی مجلس اسٹم بن دی بھی نہیں میں پڑھنی بھی نہیں لیکن میں کوشش کر دا ہوں تسی ہمت کرو اور سنندے موڑ چوہو تھوڑے وقت تیرے مجلس پوری پڑھ لئی ہے ہم بھی اگر پڑھنی طبیعت ہوئے نہیں تھے میں جملہ ماتم دا اگ دیوان ہے موڑتے میں پہلا جملہ کھا اسے ستر تو اندازہ ہو جائے گا جو میں کتنا پڑھنا ہوں جتے جتے بے گئے ہو توجہ فرما ہوں تمہیں پہلی سترہ کھاں بابا دی کتنے کائنات عالم اچھ گھر نے جتنے ویڑے نے جتنے خاندان نے واحد گھار تطہیر آلیاں دا جسے ویڑے دے قانون دا نہیں پتہ لگا آٹھتا ہی جو اس ویڑے چھوڑا کےڑا ہے اس ویڑے چھوڑا کےڑا ہے تیرے ہاتھ جتنا بلند ہو میں تیرے ہاتھ تو تسلی کر کے اتنی مجلس پڑھنا گا اور اسے جملے تو بات گفتگودہ زاویہ رکھے اور موضوع سکن کل کے تیری جھولی تک پہنچ جائے گا جو جو پڑھنا چاہنا کائنات عالم میں جتنے وی خاندان نے مرچت جتنے وی گھرنے پیردی جتنے ویڑے واحد گھرے تطہیر آلیاں دا جسے ویڑے دے قانون دا جتا ہی نہیں پتہ لگا جو اس گھرے چھوڑا کےڑا ہے اس گھرے چھوڑا کےڑا ہے گھنٹے دی تمہید میں ایک جملے چھوڑا کر کے تیرے ہاتھ رکھا اگر دل کری تے تائید چھکرین تھک گیاں میں تے گلے ہی نہیں اس ویڑے چھک ساریاں تو وڈہ سیدے جسدہ نام محمدے اترے شبان علی دھیاڑے بظاہر ساریاں تو نکے نویتھے چاہ کے پیادے ہوئے اے نکہ نہیں سمجھنا میں اندے ویچوہاں اے میرے ویچوہاں توڑے اٹھے آتھو صدقے توڑے اٹھے آتھو صدقے بھائی تائید فرمائن ہے تائید اچھی فرمائن ہے میں مطمئن ہو گیا میں اندے ویچوہاں اے میرے ویچوہاں میں پھراکھاں کھوری اندے ویچوہاں اے چلو مشکل ہے جملہ میں تھوڑی سماعت تے بھروسہ کر کے تھوڑے حوالے کر دینا ایک بندہ بھی سمجھے تمہیں راضی ہیں اس ویڈے چھے قزت دار بی بی ہے جسدہ نام بطولے اس سارے ہاں تو وڈہ سنے سیدے جسدہ نام محمدے پتہ نہیں نہ دا آپا ذرکی رشتہ ہے بی بی اور سیدنوہ دیئے تو میرا باب ہے اس سر جو کہا کہ آدھا نہیں تو میری ماں ہے جنہوں سمجھ نہیں آئی میرا گلہ ہی نہیں بندہ جنہوں سمجھ آئی یہ تائیدی کوشش ضرور کرے تو میرا باب ہے میں سد کے جامعہ امی ابھی آؤ سر جو کہا کہ آدھا نہیں تو میری ماں ہے بندے دے سر تو گل لگ گئی ہوئے تو میرا گلہ نہیں بندہ دے تو مجلس سے حاضر بیٹھا ہوئے تو میں تنو چار جملے سناما فضیلت حسین دے او بابا ممبر شبیر تیار پر آیا او تے کون ناند ہے آند ہے تباہ میں اکھوان دے ہوندہ ٹیم کتنا لگا قرآن پڑھ کے سنا دے نا قرآن دی ستوی سورہ اٹھویں سپا رہے چونجہ نمبر آئیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ الزَّمَوَاتِ وَالْأَرْزَ فِي سِتَّتِ اَيَامِ بِشَقْ وَحِی تو تمہارا اللہ ہے اس نے زمین و آسمان خلق کیے کل چھے دنوں کے اندر کل چھے دنوں کے اندر کل چھے دنوں کے اندر تھکیوئے بندینال میری گلنی جڑا بیدار بیٹے میں جملہ حسینی یدتین سناوا بابا آدم ہو گئی جڑا چھے دیاں اللہ بڑھاوئے انہوں اللہ دین جڑا نو گھنٹیاں بڑھاوئے انہوں حسین ابن علی جڑا نو گھنٹیاں جو بڑھاوئے صاحبِ تفسیرِ انوارالوجف قبلہ حسین بخ جڑا صاحب انہوں نے تو بندے سوال کیتا قبلہ مو اللہ دی جتوں گل ہووئے سانو ارش نلو کربلا افضل کیوں لگ دی جڑا صاحب فرمایا جلے آپ پریشان ہونا لی گل کے لیے ارش مو اللہ تو کربلا افضل ہی ہونا چاہیدہ ہے ارش بنے آئے محمد دے پسینے چو کربلا محمد دے خون چو بڑے تو اڈی تائیدہ شگریہ بھئی تو اڈی تائیدہ شگریہ اکو کربلا دے ٹبے دے میں سرار پڑا ہو بابا حسین کتنا بڑا بات چاہے حسین کتنا بڑا شہن چاہے شاء اللہ میں تو ان ساریاں نہیں سمجھا لوا حسین کتنا بڑا بات چاہے آ کربلا دے ٹبے دے چلنے دی تھوڑی آواز کھول مائک دیوی آواز دے میں جملہ نہ تے پنچا ہاتھ اندرسہ شبیر دے اختیار کیے کربلا دے ٹبا اختیارِ حسین پڑا کربلا دے ٹبا کربلا دے ٹبے دے اتے مولا دی مسند لاکے بیٹھائی اکبر دے کریم بابا حسین کبزہ ذلکار تے متا رکے بیٹھائی شبیر دے سامنے شمر لگیا بندہ شیئے ہی نہیں دیڑا اکبر دے بابے دے ختمے دی ستر تے نہ بولے زخمی حسین کبزہ ذلکار تو مرشد متا چایا شمر الویک کے شبیر فرمایا او طلاق یا افتہ ماندہ بیٹا او طلاق یا افتہ ماندہ بیٹا او طلاق یا جتنے بات می مٹے ہو ذراہت بلند کریا دے تجھ او طلاق یا افتہ ماندہ بیٹا شمر شبیر دے سامنے آیا حسین آدھے بیت چاندے یاو میرے کلون نہ کیا شبیر آدھے اچھا حسرت لے کے نہ مار جا میں تن مولف پہ دے نہ جا ایک جام پانی دے دے میرے ہاتھ تے رگ میں تیری بیت وست تیارا بڑھدہ بڑھدہ پسرے ساتھ سامنے آیا ملوے کیا دے او طلاق پسرے ساتھ کم سستا ہوگی شبیر لاشا چاچا کے دھگ پیا جنگ دی بس کی تکلوتا ہے حسین پہ دے ایک جام پانی دے دے میں بیت وست تیارا او طلاق نو لکھ دے خیمیہ دے و جا خیمیہ دے پانی دے جام بھرکے حسین دے ہاتھ تے رگ جنگ مقام بالے غنیم سمیٹھتے گھروں گھر چلیے نو لکھ دے خیمیہ دے ورشمر بھر بھرک گیا مشکا ہن تے پانی کوئی نہ تیرا نہیں بولے آنو پتہ ہی نہیں جو اختیار شبیر کیے مشکا ہن مرشد تے پانی کوئی نہ سرچا گیا مجملہ کا مشکا ہن پانی کوئی نہ اسی ازار فوڈی دے ہاتھ جام رکیا اسی ازار فوڈی دھوڑیا الکمہ لے پاسے الکمہ خوش کہتے پانی کوئی نہ بسم اللہ رسول بلی پیمبر میں نے وکھیا دے بابا صاحب تم ہی علیہ السلام ہے حسین حسین تم ہی تم ہی تم ہی علیہ السلام ہے میں انتظار ہے جمعات بھی جامل ہو جام میں جملہ تیرے تم ہی علیہ السلام ہے سو جنید سے کہاں تیرا تاج ہے تو ہن سے علو کا کہاں تیرا تاج ہے جنہاں حسین ابن علی وہ زندہ رہے گا لانک سوا آج تیرا جبر کہاں ہے ہسینیت جندہ بات جنہاں جندہ بات جبیدیت مردہ بات جبیدیت مردہ بات سوڑھے نا جملہ بھیرا چلو آں میں کی جملہ تیرے ہوالے اور کرا آه دسانو شبیر کی آؤ آؤ میں کی جملہ اور چپڑا دسانو حسین کی چھوڑوا یعطہ کلام پڑھا چاہا علی ماتشاہ نو سولہ رجب آلے دھیارے نا سولہ رجب آلے دھیارے مصطفیٰ پنج میٹ زبان چسائی پنج میٹ میرا سردار زبان چسائی فردول یاد یہ گلہ نہ کرنا مرکزی جملہ تھا پنج میٹ زبان چسائی او علی جس پنج میٹ چوسی آئی او کوفے دے ممبر تے بے کہا دائی بے میرے کلو اے تو نہ لو او تھو دیا گلنا پچھو کس وقت دے پھر بندے پچھنا سلمان پچھیا میسم پچھیا مقداد پچھیا ہمارے یاسر ابو ذر پچھنا بھر در کو علی انندستیان او جڑی میں سولہ رجب زبان مصطفیٰ نہیں چوسی ہائے ہائے مرضی ہے بھے تھوڑی زبان مصطفیٰ نہیں چوسی اے اندہ اثر ہے جو میں ممبر تے بے کے پیدا سلونی سلونی بھائی جاناگر بندے سپنڈال مجود نے تو یا اے ارشتیوں سڑ یا او نہ دیا فدیلتا دا ارشتی جھولیے چوسی یہ بندہ مخلص ہو کے شبیر دے ذکر ربیٹ ہے جس چوسی ہے نا پانج منٹ اے پیدا سلونی سلونی راویہ دن علی پن مر چوسی حسین پورے دو سال چوسی علی پن میں تیڑا نہیں بولے آنو پتہ ہی نہیں جو میں کیا کہ علی پن مر چوسی حسین پورے دو سال چوسی آمیت رو عزت شبیر دسا بھائی جانا پان مر چوسی اے کوفت منبر تے بے کے آدھ سلونی سلونی یہ سے دو سال چوسی ہے اے کربلا دے ٹپے تے بے کے آدھ جے میرا ہیتھ لیا یہ میرا ہے تے لیا اور آکر بلا دے ٹپے تیڑی فجر دی نماز حسین پڑھائیے با جماعت شبیر پڑھائیے آگتی آرے شبیر سنوان کرم سنوان حسین دا سرکار دا ایک نو کرے نا سعیدے اس تا یمم کی تا بادشاہ کیا کیوں کیتا ہے تو دی اپنا مول بہتر کرو میں زدہ داراں ٹوکدہ نہیں من بے کھائیے تا یمم کیتا ہے ہائے کیوں کیتا ہے نماز پڑھنا کتھے نماز دے پچھے تھگ گئے ہو تو گلہ نہیں ہے بھائی نماز دے پچھے ہائے آتن شبیر دا کرم سنوان حسینہ کیا رہے میرے پچھے نہیں پڑھنے میں پڑھا نماز تو میرے سامنے کھلو جا جیڑا تیر میرے الاندہ پہ ہوئے تو روک یہ تیری نماز ہے پھر اقبال شاہ میں روایت میں پڑھنا جیڑا تیر میرے الاندہ پہ ہوئے تو روک یہ تیری نماز ہے اور سامنے کھلو گیا جملہ میرا پورا سننے لیے سعید سامنے کھلو گیا شبیر تکبیرہ طالعرام بلند کی دیا ایک جملہ کیا ہے میں پوری اپنی ذاکری قربان کر دے ماں مکتبِ عدب قربان کر دے ماں مریا نہیں شبیر نماز مکائی سعید مڑ کے وے کھیا جملہ شاہ اللہ ہی نہ دی سامنے چاہے مڑ کے وے کھیا دن کریمِ کربلا مریا نہیں اجازت ہووے تے گر پما اجازت ہووے تے گر پما شبیر اجازت دیتی سعید گریہ پیر اگاں سر حسین دی جھولی پیر اگاں سر حسین دی جھولی اجلے وقت سعید دے لبانتے مسکان آئی چہرے تے مسکرات آئی تے کسے نوکر اگاں وعد کے پوچھے آئی اس ٹیم تے کوئی بھی نہیں اسدا تُو مسکر آیا کے ہوئے آدھے تھوارڈے نلو میرا بختی وقت رہے نیرالہ کیوئے ہو سکے تُسا نماز پڑھئے من نماز چمدی پہئے ہو 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 تُسا نماز پڑھئے من نماز بولو میرے نالے چمدی پہئے اور شبیر سعید دا سر جھولی اجرہ کے مادی تصویح پڑھ دا رہے اور آ پھر حسین ترازو عدل لا دیتا اور شبیر ان سارے برابر کی تے حسین جونت سعید دی لاش جا کے بھی اتھے رکھیے جتے اکبر دی رکھیا کرم نہ سمجھے چایا ہوئے جتے بھی امام بارگاہ ہوندے ہیں امام بارگاہ امام بارگاہ چھو میں کھلوتا ہوں تے میں آنا امت مسلمہ بارگاہ نہیں اے حسین دا خیمہ بارگاہ نہیں بہترم اے حسین دا مرشد خیمہ اور اکبر دا بابا اپنے خیمہ چھ بے کے سنتزار اچھے کوئی گناہ گار آوے میں ہر بڑا کے بھیجا تو آتے سہی میرے حسین دے بوئے تے کربلا دے ٹبے تے کوئی ایسا ہاتھ نہیں جا حسین نو ماریا نہ ہوئے بیٹھے مکان وز دے ہو بیٹھے پرسے وز دے ہو میں ہر ممبر تے آکے اعلان کر کے ہن دا تلک ساڑے پڑھن نل نہیں بطول دے رمال نل اڑا بندہ بیٹھا مکانی بن وز کے رے او دے وزتے دو گلن کردہ جڑا نہیں توجہ جو 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 دے نل کو جڑا جھگڑا تے نہیں زل جناب رامدون ہے زل جناب رامدون ہے زل جناب نہیں اے حسین دا جناز ہے اور تُسی سارے دیں دے بیٹھے ہوئے اجے تک اس انتظار چوکوں کے توانا پتہ ہے بھے لگ دے جنازے چھاڑ کے نہیں جا دے ٹھوڑے پیرنا الحلدہ پہ مائے کی حل لینا بہتر کرے ہیں بھے جنازے چھاڑ کے نہیں جا دے جنازے تیار ہو جا ورنا تے گاری چکو کالا لگ دا اٹھ کیا کے بھے چاہو چاہو جنازہ اے چٹیاں داڑیاں لے بزرگ گواہی دے سن کو بزرگ کاموات کیا دے کمیں چاہیے اے جے تیو دیاں بہنہ نہیں آیا مو جوہائے نکلا بھی تے کافیے بابا تیرے پر سے بستے جتنی وریہ کوئے ہو گجے تک دیاں بہنہ نہیں آیا اور ویرن جنازے تے موت نہیں روان دی جنازے تے رشتہ روان دے موت نہیں روان دی جنازے تے جنازے تے رشتہ روان دے تو داوے کیاو سیجی لو جنازے گھر تو باہر آندے انتا لگ دے جنازیاں نو گل لگ جاندے او تھے ماں دا وین وکرہ آندے بھیرا دا وین وکرہ آندے پتر دا وین وکرہ آندے دی دا وین وکرہ آندے دوست دا وین وکرہ آندے پھر جے بندے نہیں جاندے اندے ایک دور دا اتناب کیا دن یار سنت نہیں پتا توں دا سے مرنہ لے دا کی لگ دے یار سنت نہیں پتا توں سمجھا جو مرنہ لے دا کی لگ دے لے حسین دا رہوار آوے تسی رہوار دیاں رکاباں چوم چوم کے وین کر دے ہو اوٹے بیٹی ہو ایک چار سالان دی زخمی قیدن سیزادی پین دیئے زینب دے گلے جباہیں رو رو کیا دیئے پوپیتا سجڑے ان پر رون دے میرے پیاؤ حسین دے بڑا چنگا وقت دی شبیر نہ رشتہ بڑا عالمین بڑا چنگا وقت دی جنادے تے روکی اور میں اپنی زبانی نہیں پیدا دو گلنا تری سور تو پہلے وین کر کے زہمت تمام کریے بابا ممبر تے کھلوتا اپنی زبانی نہیں پیدا باکرے بابا ہانی جناد دمہ تو ساکبہ لکھیے انہا رابطہ کیتا رات رونا لے مدہ خان نال باروے امام نالونہ کیا مولا ہر حجت دا سیوات وڈے ہر ہستی دا تابوت برامد ہوندے وڈے دا دے حسین دا یا تازیہ یا زلجنا شبیر دا تابوت کینی ہوندہ رات رونا لے زاکر دیا چیخہ نکل گئی یہاں باکرے بابا ہانی دے گالبائیں پاکی آدھین باکر مومنہ نو جاکے دسی جو مادی پیادائی جنازے انہا دے انہا دے جنہا دے کدے چاہے ہوندھ جنازے انہا دے انہا دے جنہا دے کدے پڑے ہوندھین تے جدی لاشت رہ دے اڑے کربلا دی تتی ریتے پی روے انہا دے گھرل توجہی ہو دے وستے دے گل نہیں پکر دا منو زیارات دا سردہ جدو نصیب ہویا پچھلی دفعہ اربائین تو پہلے میں زکادر گیا اور میں روایت اس تو پہلے نہیں پڑ دا جڑی ہون پڑ ہوا مرشد گلد بعد وین کریے میں نماز شب پڑ کے ذریعے شبیر چو نکل دا پیائی تے کالا میں دین تری سال تو بہاول پر دن تے حوضہ علمی اور اندر میرا ہاتھ نہ پیولے کہ غلامبہ چنگی جاتے ملاقات ہو گئی اس سامنے زریعت جڑا مسائب لکھیا ہویا ہے پڑیے میں کہہ جی میں عربی عبارت پڑ سکنا ترجمہ نہیں کر سکدا کہ ترجمہ تن میں کر دینا میرے نلوادہ کر جا مومنین نو سنے سے میں کہہ جی وعدہ ہویا ضرور سنے سے انہا ترجمہ کر کے دیتا پھر میں جت روایت پڑیے گریے مکمل ہون دے رہے انہا فرمایا جو یارا محرم علی دیارے ایک کمینہ شبیر دی لاش نو پتھر پہ ماردہ پھر اقبال شہ اللہ جنہے کیڑا زادار جنہ بیٹھا سفتی آئی تمہار شہزاد جنہ تیودی آئین نکلی یارا محرم علی دیارے ہائے کرے اب سارے رل ملکے کمینہ حسین دی لاش نو پتھر پہ ماردہ جنہے بندے نہیں رو سکے میری گلدہ سارا مجمع بول کے جواب دیو شبیر مریتہ قدر نے قدر کٹھا ہے حسین ایک ادھوں پہ ماردہ پھر تیری ہائے کیوں نے نکل سکی سارے آن دی رل ملکے یارا محرم بھائی دی پتھر پہ ماردہ ہی تکیزے بندے ہاتھ نہ پیدا کیوں ہایا کر مارنہ ہی تکل مارے آج کیوں پہ مارنے کتہ حس کے آدھے کل میں گوشر کیتی مارن دی مارنہ لیں آدھا رشت نہ آئی میرا ہاتھ نہ آئی اپڑ دا میرا دل کی تیم آج راج رہ رکے ماران جنہ بچانہ ہائی اور بازو کٹوا کے واہ 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 یا سیدہ منگلوی ارل ملکے سارے خیراتے تی اچھرکلے تن ماتم دا سوا ملے آدھین دے تن قریب کرا اس ٹیم دا جملہ کا عرب جنگا ہوں دیا دو دو سالہ دیا چھے چھے مہینے دیا پھر تلوار دی جنگ تے جلدی مقدینہ مقدمہ قتم آمہ سیب شروع کریے کربلا دی جنگ عرب دیئے دی تیز تے ترکھی جنگ ہوئی دے چڑیا تے شروع ہوئی دے لتھا تے مگ گئی جن دی ہائے نہیں نکل سکی میرے الویک میں گریئے دا سبب پیدا کرا کسے دی ازان تے شروع ہوئی کسے دے سردے تے مگ گئی دے اس وقت تک بیٹھے ہو اس تو وڈا مسیب کوئی نہیں جزا کریم تو سن سن کے تیرا ہند دا زخیرہ مگ گیا ہوئے تیری بھی قسمت میری بھی قسمت دے چڑیا تے شروع ہوئی چنہ دے لتھا تے مگ گئی کسے دی ازان تے شروع ہوئی کسے دے سردے تے مگ گئی اکبر دی برچی تے شروع ہوئی زینب دی چادر تے بلا ہوئی بلا ہوئی چودہ فروری کربلا گامے شاہ میں فردہ کلوتا ہی میرے بعد مولوی کرامت حیدری ممبر تیان میرے دامنے رہت پایا ہو لے میں ہٹ کے دیکھیا کہ غلام بس کیا کہ میں کیا دی اکبر دی برچی تے شروع ہوئی زینب دی چادر تے مگ گئی مولوی ویران جملہ کیا تھے میرے حصے دی مجلس مگ گئی موہ تے پیٹ کے آدم جمعنو سمجھا غازی دی چپ تو شروع ہوئی سکینہ دے دوراں تے امیر یو بندہ جی دیکھو اللہ ہاتھ آئی تو زینے تے نہیں ماریا بڑا وڈا ہے بندہ جی دیکھو اللہ ہاتھ آئی تو بیر جی دی زینے تے نہیں آیا وین کرن اللہ میں مدد کریا ہے اوہ عزتدار ازاداروں تو ساں ہائے کی تیئے آہ میں پوری مقتل چے پڑا اختر چنیوٹی دا جملہ اس سے ٹیم دے سیزادہ پورے مسیبت بھاریے چنیوٹی صاحب فرمایا شبیر کا سر کٹا اوہ بندہ ماں پی منگے علی دی تو جڑا وین نہ کر سکے شبیر کا سر کٹا بڑے جو روجہ فاسے چنیوٹی آدھا ظلم دی آدم ہو گئی خنجر کو پونجنے لگا زینب کی ریدہ سے جو وین نہیں کیتا انہوں کی پتا جو میں کیا کہ ہاتھ نہ پلوے آئے ہاتھ نہ پلوے آئے دے جتنی وریہ کو خنجر کو پونجنے لگا ہڑھ رنے ہو جو میں ازادارا رونا چاہتا شبیر کا سر کٹا جی چنن لکھ وری بڑے جو روجہ فاسے اور خنجر کو پونجنے لگا جن ماتم دے والی آیا اوہ دے نصیب ہاں وی رڑھ جتنی وریہ کو میں تے انتظار کلو تا شبیر کا سر کٹا بڑے جو روجہ فاسے اور خنجر کو پونجنے لگا زینب کی رضا تے بسا کی تے ماتم آ انتظار کیوں کٹا وہاں نا حملے کی تے شبیر ہر بندہ گوڈین اسر چاوے تا میں تیری خیرات علی دیدی تو پنہ حسین ویرن لگ دے پیان نہرِ الکما دے کنارے تو اک لاشے جن دے بازو نال کوئی نہیں تیریا کہ دھانج نہیں تیریا رمان لگا بازو نال کوئی نہیں اوہ لا زمین تو اٹھئے سید وز زمین تو رٹھئے وہاں تو اٹھئے تھے وہاں زمین تو رٹھئے شبیر مڑ کے دیکھے آئے کپیوں یا رگاں چووین بلند ہوئے حقل مار کے ادھا اکبر دا بابا جے آپ لڑنا آیا دے غاوی پابان گرگے کیوں مرائے بہتر کریں بابا بنت نووے ہو گیا تو وقت میں اتھائی برام کی چکرہ سا میرا دل لے میں مکان دے لگے سارے دل ملکے آدھا اکبر دا بابا جے آپ لڑنا آیا دے غاوی پابان گرگے کیوں مرائے تیری ہائے نکلیے حسین لڑتا ودا ہائی ٹپیت علی دیدھی ہائے بازا کے جان بھئی اوز ویلے بھینہ تلیا مال گیا دیا بھرا لدھا گوئینوں سونا ودا لڑ گئے زمیر تے کیوں جھڑ پئیے اکل مار گیا دیا یہ ورمانے جیڑا جھٹ آپ یا لڑ گئے میرے غاوینوں لڑنا نہ دے شابہ 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 منگیا جے منگیا جے رل ملکے سارے ازادار سارے ازادار رل ملکے منگلوے جدہ میں اگسان تیرا وار پاسی میں چانا جے پر پر شاملوے لڑتا ودا ہائی زین ٹپے دی گیڑ نلو لگیا اللہ دیا وار بطولدے لہجے دے وے جائیے اکل مار گیا دیا باپِ اللہ جلال وی گھائے اوہ ویلا یاد کر جدہ ماں جھڑ کانجھال کے ہٹی آئی اوہ ویلا یاد کر جدہ میرے پووے نواغ لگی تے میں چھپ کر گئی اوہ ویلا یاد کر جدہ بلدہ ہویا تھا میرے تے آیا تے میں چھپ کر گئی اوہ ویلا یاد کر جدہ بلدیوں یا میرے پاس تے لگیا تے میں چھپ کر گئی یڑا بندہ ایتو علیہ علی اللہ پڑ گیا اور سیدہ ہو دیا اے نا نکلی ارمان لگ سی گھوڑے نل پال پال کے آدھی اوہ ویلا یاد کر جدہ اللہ دے شیر دے گال رکمیا رضیہ سننی رووے میں سلام کر کے جاسا ماتم شیہ داک بندہ جڑے ماتمی لباس موجود جڑے ماتمی لباس چھو اوہ ویلا یاد کر جدہ اللہ دے شیر جے گل رسیاں اتنے سید بیٹھے اوہ ادازت دیو تے میں جملال کا مانا جتے شبیر کلوار کیے پڑا چاہ گھوڑے دیو گر پتول ہاتھ پایا اکل مار کیا دی اوہ سین ہار گل بھول ویسی اے در دم انہوں نہیں بھلڑا وہ سین لڑن تو پہلے ماں دی گل سوڑ اوہ ویلا یاد گر جدہ مدین دے کمی میرے موت تما چا مار آ اوہ تو ماتم کی تیش شبیر اتھان شابہ 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 آواز دی کھولی یار میرا دل نیویڑ کرن دے آدھ والا اوہ اکبر دی موکان ادب دائی شارع کرا اے سمجھ میں نہ سمجھ دیا مینو روایت دی لوڑ پوسی کوئی اکبر دی موکان نیزے دی نال کوئی اسگر دی موکان تیران موکان شروع کی تا مات میاں شبیر دے پاس نال کے زین لہ اچھا ہوئے چوان نیت زور نال اے تو حسین دے پاس نیزا مار آیا تو مات مکی تیرے وینا دی کسا میں سرد یو کھا گیا اے سید زخم یا حسین نیزا لگائی تو نکل آئی تو اتنی وری اکھو میری نوکری بابا لگائی تو نکل آئی تو خوڑ دی کر تن تے مو رک آیا گھوڑا میرے مان مگ گئے گھوڑا میری آیا سمگ گئیا آت گھوڑا منت لا ات لے جا دی میرے غاوی دل آج جن ن پت او خوال بھی را یادا میرا پاٹی لات نالو بھوڑا گزرے زینب کے ویرہ ہاتھ مدھائے آدھے غازی ویرہ لاش اٹھئے آدھے حکم کر اندھے روک آدھے ویگتا زین لگنے لگی اور میرے پاس زیچ میں زینت پہنائی آئے ہو سکتا یا پاس تو آنے اولہا میں نو میں زین تو لے نہیں اتنے مندے ہلکے دے ماتمیوں غالیہ دے ہار کوئی تے آپ لگتے اٹھارہ سالہ دا آپ لگتے تیرہ سالہ دا آپ لگتے نوہ سالہ دا آپ لگتے تو کیوں میں لے سکتا شبیرہ دا میری مربوری ہے میرے پاس گئے پیرا اور رکا پا بے چمینوں جی کرا جڑا حسین نو نہیں روندہ اللہ جڑے کنو رو سوی امیر یہ بندہ جڑا شبیر نو نہ رو سکے رلی میرے نال ازدار دا دا را باروے امام دا وینے ایک نوایت پڑ دا باروے امام دا وینے آدھے پچھ بن جا میرے نازین تے نازمین تے میں سے لگتے ہیں شبیر نہیں روندہ سید تلوارا لگتیا ہیں حسین نہیں روندہ کرو میرے تے سوال کرو لے روندہ ہی ڈڑے ولے بھیڑ دے خیمے دے نالو لگتا او لے رو کے آدائی بے غازی پھیرا میری تے نب گئیے بینو خطرہ بھیڑ دی آئے او چاہ بردہ بیچے کربل دے سیرا اے انہاں لٹنی ہے تھکنا تھکنا آمیتن شبیر دا مذہب سناوا روایت ایک میں پڑھنی ہے اگر تجھ سارے رلگ میرے نال ایک روایت میں ضرور پڑھا عزت دار دادارا خلاصا تلمس ہے میرے ہاتھی لکھنوی لکھ دے ایک حرام زادے زہر الوگ نیزا شبیر دے حلکے چمارے ہیں جن دی ہائے نہیں نکلیو دا نصیبے غریب تو زین چھوٹ گئیے ہر بندہ میرے علوے کے جڑا حلکے دماتنی ہے دس سو چارہ بار کیڑے پانسو عزیر کیڑے پانسو وانے زلدنا اس پانسو بابا اتمان کے میں نو ایک جملہ کر دیوے لہ پیا حسین لہ پیا حسین جڑے بندے ماتم کرنے میرے علوے کے کوئی کربلا دا زوارو وے تے ہاتھ چاوے بابا دی کربلا دے تُسھی زوارو سارے گوائی دے وے جتے لگتا ہے حسین ہو تے مسجد سے بولوں سرے وازماں بڑی ہوئیے جتے سردہ جتے شبیر پونے دو کلومیٹر دا فاصلہی ہو میرا علم تے آتے پونے دو کلومیٹر شبیر ٹرکے نہیں گیا حسین گھوڑے تے نہیں گیا ہوئے سلا کے آلے آو شیدر والا تو نب کے حسین وارد ہے سارے راہ کتے دا پونے شبیر نماردہ ہے سیدہ دا راج راہ کے مار ہو تیرا ہاتھ نہ پنا لا کوئی نہیں میرا لے گیا غالی آئے وزین یوت میری آس گتا اکلا زر ہو کے آئے اکلا زر ہو کے آئے میں چند پرسہ دے لگیے ہر بندہ شامل ہوئے میرے نال ریک لو زلزنانوں میں اکھا تتا لے کے میں اشارہ کرسا اکلا زبو جلدی نہ کرو پھرا میرے علوے کو عزت دار زہ دارا ہر بندہ میرے علوے پیت میں صدر پڑا چاپ پاروے امام دا مذہب ہے چھوٹ بولا پی پیتہ مجرم ہاں پاروے امام دا شبیر دی ذریعن مذہب لکھیا ہے آدھنا السلام والے کا یا مجرول کنیب وہ میرا سلام ہوئے او سدا دیتے جنہوں لاتھیاں دے مال ماریا گیا او چمہ پڑا ہے ڈالے کتے دے آہت پہ دے میں جلاتھیاں اینا سوٹیاں نال زنب دے ویر لو ماریا گیا اوہے مار دے پیالو تو بھی دھوڑیے ہاتھ مان کے یادیے کو دے شرم کرو اوہے موت گیا ہے یکے لا شک بھارے ہی چاہے دے ہاتھ نہ پی دے ہاتھ نہ پی عبادت ہے اللہ کرے وہ سترہ دو میں سمجھا لوا اللہ کرے دو جملے میں سمجھا لما دھی آلے بندے بیٹھے ہو آدھنا ستر سنانا شپیر سر سجدے دے ویٹھے رکھیا ہے یہ دو قاتل آیا ہے دو دھی آیا ہے جنہ بنیاں ماتم کرنے نیڑوں میں بھی دھتے بھینٹے پھراتے مہرے اے زب پہلی زرہ ماریے محسومات وال کھول گئے مون ماتم کریے زدجی زرہ ماریے بچی سے رکھاگ پائیے اے لہ تری دی زرہ ماریے حرام زیادہ حضی ہے آکھوں پہ روایہ پر دے لا نتنے مندے ہلکے دماغ میں ہاتھ چاہو ہلکے دماغ میں ہاتھ چاہو میرا علم اطاعتے ہاتھ میں جھوٹ گولا میں سیر دا مجرم وان سید ناوی زرہ چلیے کتے دا پتر چپی سمیت شپیر دے فینے تو چڑیے اے زہرہ منا دے زرہ ماریے اس نے لے دھی سنجر جہاں تو آیا ہے کتے کمچہ مارے ہیں شپیر گردل پھریے ہیں اکل مار کے یاد ہے میرے سامنے مارنا آئے ہو بھی میری لو اور اگے مشکل نا لے آئی کو جو شرم چکر جنے کل ہاتھ ہے جنے کل ہاتھ ہے کرمہ تمہا لیٹا زخمی آئی اکبر بھی پر جھیتے چوپری آیا ہے کا سب دے ٹکڑی آتے چوپری آیا ہے تیڑے ملے دھیم تمہچہ لگایا ہے اسے نگردن پھیری ہے روک یاد ہے میرے سامنے مارنا آئے ہو بھی میری لو اور اگے مشکل نا جتنے بندے ماتمیوں جتنے بندے ماتمیوں آرام زادے ایتو والنب کے خنجر دی نوک شبیر دیتے رکھ دیئے کتہ آسل کے دے وہ حسین لہ حسین تیرے سامنے مارنا آئے ہو بھی تیری لو چانس آدھی اببا زفیرہ آئے تیرے سالی کرا جی کرا پڑا یا چھوڑا پڑا یا چھوڑا آمات بھی حسین جے جے روک لیا ہی تری بایا پڑ دینا ہوئی زتار نہ دارا جڑے میں چلیے تیروی زرب اس حرام را دے ان سر چایا چاہر کے تو لگے جنہیں غاوی دیلا شاہی ابا دیلا تے سر رکھے ستا تاڑیا مار کے ہسے آئے آدھے بے ابا کوئی باس لگ دائی تے لام آئے لٹڑیے چادر آئے ہو زین آئے لٹڑیے چادر آئے لٹڑیے چادر آئے لٹڑیے چادر آئے لٹڑیے پیرا دے کاتل دو ہاتھ جوڑے را دو روک لیا دیے چے لٹڑیے چادر آئے لٹڑیے چادر آئے لٹڑیے چادر آئے لٹڑیے چادر مجھے لوٹ لئے چاہدر مجھے لوٹ لئے چاہدر آگ لگی ہو یای میری سینے پہ ہاتھ رکھے نجب بھگو کی طے رو روکیا دیئے نئی آگا بجھ دی وہ تیری آدیا تو ساڑی کار بابا امداد آوے آو کھانا گیا ساڑی کار بابا